بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچیس دسمبر دوہزار بیس کے لحاظ سے سعودی ارمے وبائی مرز کرونا کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں وزارتی صحت کی جانب سے اہم اطلاع شیر کر دی گئی ہے تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ ایک سو اٹھتر یعنی ون سیونٹی ایٹ افراد پشلے چوبیس کنٹے میں وبائی مرز کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ نو افراد انتقال بھی کر گئے ہیں سعودی وزارت سہت نے سوشل میڈیا پر چلنے والی ایسی تمام خبروں کی تردید کر دی ہے کہ سعودی عرب کے کسی بھی علاقے میں فیل وقت کوئی وبائی مرز کے ایسے جراسیم ملے ہیں جو کہ نئے جراسیم یوکے یا دیگر یورپی ممالک میں اس وقت پائے جا رہے ہیں جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہیں الحمدللہ سعودی عرب میں ایسا کوئی بھی مریض ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے مزید جو اطلاعات آئی ہیں دوستو دیگر ذرائع سے اس کے مطابق جو خلیجی ممالک ہیں ان میں اومان اور دیگر ممالک میں یہ جراسیم موجود ہیں اور تازہ ترین جو اطلاعات میں نے اپنے دوسرے چینل پر بھی آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی تھی کہ یوکے جرمنی فراس اور دیگر ممالک میں نئے جراسیم اس وقت پائے جا رہے ہیں جو کہ تیزی سے پھیل رہے ہیں تمام ممالک بہت زیادہ پریشان ہیں اور تقریباً لاکڈاؤن کی جانب یورپ جا رہا ہے مگر سعودی عرب میں الحمدللہ سعودی حکومت کے بروقت اقدامات یعنی کہ ٹائم لی جو انہوں نے ڈسیجن لیے ہیں یہ بہترین فیصلے ہیں جس کی بنیاد پر وبائی مرز کرونا انشاءاللہ سعودی عرب میں اس طرح سے نہیں پھیلے گا تمام عوام میں بھی یہ شعور آ چکا ہے کہ کس طرح سے احتیاطی تدابیر کر کے حکومت کا ساتھ دینا ہے یاد رکھیں ریاض ریجن میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں چوالیس مکہ تل مکرمہ ریجن میں جس میں جدہ بھی شامل ہے اکتیس کیسز سامنے آئے ہیں مدینہ منورہ میں بھی اکتیس ہیں الشرکیہ ایسٹرن ریجن جو دمام کا علاقہ ہے انتیس کیسز سامنے آئے ہیں اسی ریجن میں نو کیسز ہیں تبوک ریجن میں بھی نو ہیں حدود شمالیہ نو درن بورڈر میں سات کیسز ہیں قسیم ریجن میں چھے کیسز ہیں البہار ریجن میں چار ہیں اور الجوف ریجن میں تین کیسز ہیں خائل ریجن میں تین کیسز سامنے آئے ہیں نجران اور جزان ریجن میں ایک ایک کیس سامنے آیا ہے مزید اطلاعات کے مطابق 6168 یعنی 6168 افراد سعودیر میں جب سے وبائی مرز کرونا پھیلا ہے اس سے انتقال کر چکے ہیں انہا للہ و انہا الہی راجعون 376 افراد کی حالت کافی زیادہ خراب ہے ان کے لئے دعا کی جائے پوری دنیا میں 17,44,105 افراد وبائی مرز کرونا سے انتقال کر چکے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا